شمال عمالیگم lessons how are you all we are back with the new lesson today which is Direct and indirect speech or direct and indirect narration اچھا اب اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم بتا دیا آپ کو کہ اس کو آپ narration بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اپس speech بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے یہ بیان ہوتا ہے narration اور speech کی معنی کیا ہے narrate means بیان کرنا بتانا اور اسپیچ چونکہ ایک ناؤن ہے اس کا ورب کیا ہے سپیک ہے اسپیک ورب ہے اس کا جو ناؤن ہے وہ کیا ہے سپیچ ہے تو یہ بھی ایک بات ہے اسپیک بتانا بولنا اور اسپیچ مطلب ایک بات تو یہ ڈاریٹ اور انڈاریٹ کیا ہوتا ہے ہم جب کہیں کسی دوسرے بندے کے ایکزیکٹ ورڈز کو ہم کوٹ کر رہے ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ڈاریٹ سمی اگر کہتا ہے کہ سر میں بیمار ہوں کیا کہہ رہا سمی بیمار تو اس کو کس طرح سے ہم کریں گے تو اگر سمی سمی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو اس کو انگر اس میں کیسے کہیں گے I am ill I am sick وہ sick نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نے اگر میں اسی چیز اسی ورڈ کو اسی سنٹینس کو کوٹ کروں ایسے کہوں سمیر نے کہا کہ میں بیمار ہوں میں یہاں پہ انگریزی میں لکھتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو اچھا یہ میں نے کیا کہا اسی ٹیز جو سمیر نے مجھے کہا وہ میں نے بات بتائی جب آپ کسی بھی بات کو ڈائریکٹ لی ویڈاوٹ اینی چینجز کوٹ کریں گے بیان کریں گے اس کو کہیں گے ڈائرڈ سپیچ ہے لیکن اگر جو ہے نا وہ میں اس کو ڈائرڈ کروں تو کیا کہوں گا کہ سمیر نے جو ہے نا وہ کہا کہ وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے میں نے سو کیا کر دیا چینج کر دیا بس میرے آپ کو میں نے یا اگر یہاں پہ کوئی آئے کوئی لیڈر آئے یہاں پر کہے کہ جو ہے نا وہ میں آپ کے لئے سڑکیں بنواؤں گا میں آپ کو اچھی تعلیم دلواؤں گا اور میں یہاں پر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اب مثال جو باتیں کریں اچھا نیوز میں جب ریپورٹ ہوگا وہ تو کیسے ہوگا کہ جو ہے نا وہ فلان لیڈر جو ہے نا وہ انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پر سڑکیں بنوائیں گے وہ یہاں پر یہ کریں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے یہ انڈائیڈ ہو گیا اگر ہم ڈائیڈلی کوٹ کریں اس کو اچھا اب کیسے ہوگا ہم ذرا یہاں پر تین سنٹنس لکھتے ہیں آپ کے لئے ایک سنٹنس ہے he says i am busy میں مصروف ہوں اچھا پھر ہم لکھتے ہیں یہاں پر he will say i am busy ہم ابھی ڈائیٹلی لکھ رہے ہیں جی پلیس اور لاس والا ہم لکھ رہے ہیں he said i am busy اگر اچھا اب میں آپ کو پہلے بتا دوں ان سنٹنس کے تو میں نے یہاں پر تین سنٹنس لکھیں on the board سی پہلے اچھا ان کے پارٹس ہوتے ہیں کچھ بتا دوں میں آپ کو جو ڈائیٹلی سپیچ ہوگی ڈائیٹلی نیریشن ہوگی نا اس کو ہمیشہ ہم انیورٹیڈ کوم آز میں لکھیں گے یہ کیا کہلاتی ان کو کیا کہتے ہیں یہ ہیں انیورٹیڈ کوم آز ڈائیٹلی نیریشن ہوگی آپ دیکھ لیں جو ڈائیٹلی ہوگی وہ کس میں ہوگی سپیچ انیورٹیڈ کوم آز میں تو یہ تینوں جو کیا ہیں ڈائیٹلی سپیچ ہے اچھا یہ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ریپورٹنگ پارٹ کونسا ہوتا ہے اس کو ریپورٹنگ کلوس کہیں ریپورٹنگ پارٹ کہیں ریپورٹنگ سپیچ کہیں اور یہ جو انیورٹیڈ کوم آز میں ہوگا وہ کونسا ہوگا ریپورٹیڈ ہو جائے گا اب لہذا اس کا یہ پارٹ ریپورٹنگ ہوگا اس کا یہ پارٹ ریپورٹنگ ہوگا ٹھیک اس طرح سے یہ تینوں پارٹ جو ہوں گے انیورٹ کوم آز والے کیا ہو جائیں گے ریپورٹیڈ ہوں گے جن کو رپورٹ کیا ہے ہم نے لکھا ہے ہم نے اچھا اس کو انٹائیڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اچھا رپورٹنگ نا سنلیں رپورٹنگ اس کی تینوں ٹینس میں ہو سکتی ہے اب تین میں ٹینس کون سے ہیں پریزنٹ پاس این فیوچر تو یہ تینوں ٹینس ہیں رپورٹنگ تینوں ٹینس میں ہو سکتی ہے جیسا کہ he says present simple ہے he will say future simple ہے اور he said past simple ہے اب ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے اگر جو اس کی ریپورٹنگ سپیچ ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر میں ہوگی کیا ہوگا تو جو ریپورٹنگ کا تینس ہوگا اس میں چینجنگ نہیں ہوگی میں پھر کہہ رہا ہوں اگر ریپورٹنگ سپیچ پریزنٹ اور فیوچر میں ہوگی تو ریپورٹنگ کا تینس چینج نہیں ہوگا چلو کر کے دیکھتے ہیں یہ پریزنٹو بھی ہے اس کو ہم اگر کریں تو کیا ہو جائے گا میں اسی مارکر سے لکھتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ویزیبل ہو کیا ہو جائے گا ہی سیز کومہ آپ دیٹ لگا دیں گے دیٹ اچھا اگر فرس پسنٹ پرنا ہوں گے سننے بیٹا اگر فرس پسنٹ پرنا ہوں گے جسا کہ ہمارے پاس آئے اور وی ہے دونوں فرس پسنٹ پرنا ہوں گے تو اس کو چینج آپ کریں گے ریپورٹنگ کے سبجیٹ کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ ہی کہہ رہا ہے آئے جو کہا ہے اس نے کہا ہے تو اس کو کہیں گے ہی سیز دیٹ ہی یہ پریزنٹ ٹو بی ہے تو پریزنٹ ٹو بی رہے گا ہی اس بیزی ٹھیک ہے بیٹا اگر ریپورٹنگ سپیچ پریزنٹ اور فیچر میں ہوگی تو ریپورٹنگ کا ٹینس چینج نہیں ہوگا ہمارے پاس ہی ویل سے کیا ہو جائے گا ہی ویل سے دیٹ ہی اس اب یہ جو ہم نے کیا ہے یہ انڈاریکٹ کیا ہے بٹا پہلا سنٹنس کیا تھا پہلا سنٹنس داریکٹ تھا اور ہم نے اس کو یہ کیا کیا اب اس کو ہم نے چینج کر کے ہمیں انڈاریکٹ کر دیا جب پریزنٹ میں اور فیچر میں ریپورٹنگ ہوگی تو اگلا ریپورٹنگ کا ٹینس چینج نہیں ہوگا لیکن اگر ریپورٹنگ سپیچ پاس میں ہوگی جسا کہ یہاں پر ہے یہ جو ہے ریپورٹنگ کس میں ہے پاس میں ہے سیڈ جو ہے وہ سی کی پاس فارم ہے سیکنڈ فارم ہے تو یہ ہی سیڈ لکھا ہوا ہے اب جب اگر ریپورٹنگ بھی پاس میں ہوگی تو کیا ہوگا اس کو جب انڈاریکٹ کریں گے تو جتنے بھی ہوں گے آپ کے ریپورٹنگ ہوں گے وہ سارے پاس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو جگہ ہی سیڈ ہی سیڈ اچھا یہ ہم نے سبجیٹ جو تھا وہ اس کے سبجیٹ سابتے لگایا ہی یہ پریزنٹ ٹو بی ہے تو کیا ہو جائے گا پاس ٹو بی ہی واس باسر مہرے آپ کو تو یہ ریپورٹنگ جو چینجنگ ہوگی جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایم تھا ہم نے اس کو پاس میں واس کر دیا پریزنٹ ٹو بی پاس ٹو بی ہو گیا تو یہ سارے چینجنگ تب ہوں گی جب ریپورٹنگ ہمارے پاس پاس میں ہوگی سن لی جیے جب ریپورٹنگ پاس میں ہوگی تو چینج ہو جائے کس میں پاس میں ہو جائے گا ریپورٹنگ سارے چینجنگ ہو جائے گا سبجیٹس تو چینج کریں گے ہی کریں گے آئے اور وی جو ہے وہ چینج ہوگا with the آئے اقارڈنگ ٹو بی سبجیٹ آف دہ ریپورٹنگ آئے اور وی جو فرس پسل پر ناؤن ہوں گے وہ ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیٹ کے ساتھ چینج کی جائیں گے جیسی کہ ہم نے یہاں دکھا یہاں ہی تھا اگر یہاں پہ شی ہوتا فرس پوز شی سیز تو کیا ہو جاتا یہاں پر اس کو انڈائیڈ کرتے ہیں میں یہاں ایک اور جمعہ دیکھوں یہ ویزیبل ہے دیکھ لیجی گرشاد اگر میں اس کو ہم لکھیں یہاں پر پاس میں لکھتے ہیں شی سیڈ آئی ویل جو آئی ویل جو ایل دو ایٹ اب یہ کیا تھا ڈائیڈ آپ کا ٹھیک ہے اس کو اگر انڈائیڈ کریں تو کیسا ہو جائے گا شی سیڈ دیت اب ویل تھا اس کا پاس کیا ہو جائے گا ووڈ دیت اچھا یہ آئے تو یہاں پہ بھی تھا ہم نے اس کو ہی کر دیا آئے یہاں پر بھی اس کو ہم نے اس کے ساتھ سے کنا ہے تو شی یہ کیا ہو جائے گا شی دیت شی سیڈ دیت شی ووڈ ووڈ ڈو ایٹ اور جب آپ انڈائیڈ کریں گے you need not to add any inverted commas اس پیچ مارکس لگانے کی بات میں ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے بیٹا باس مہری آپ کو اب آئے اور وی جو ہوں گے وہ اکارڈن ٹو سبجٹ اف ریپورٹنگ اس پیچ ہو جائیں گے چینج اور آپ کے جو تھر پسند پر ناؤنس ہیں وہ کیا ہو جائیں گے سیم اور سیم رہیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا بیٹا اس کو مٹاؤں تاکہ ہم کچھ اور exercise کر لیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ریپورٹنگ اس پیچ پاس میں ہوگی تو ہم ریپورٹنگ میں کون کون چینجنگ کریں گے صحیح ہے بیٹا چلیں دسٹر پلیز thank you بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے بس آپ نے تھوڑا سا آہ attention pay کرنا یہاں پر وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ پیسے یا wealth pay نہیں کرنی پڑتی money pay نہیں کرنی پڑتی we just have to pay a little attention attention سے آپ سمجھ جائیں گے پھر آپ کہیں پڑھ رہے ہوں attention بہت important ہوتی ہے اب اگر if reporting جو ہے is in past تو نیچے جو میں ابھی tuning کروں گا اچھا اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہم بات کر رہے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن میں لکھتا ہوں اگر reporting speech past میں ہوگی تو آپ کا present to be کیا ہو جائگا past to be present indefinite کیا ہو جائگا past indefinite اور present continuous کیا ہو جائگا past continuous present perfect کیا ہو جائگا past perfect present perfect continuous کیا ہو جائگا past perfect continuous in the same way if it is past simple it will become past perfect if it is past continuous it becomes past perfect unused ہوں گے تو یہ سیم رہیں گے ویل کو وڈ کر دیں گے کین کو کٹ کر دیں گے میں کو مائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور مست کو ہیڈ ٹو کر دیں گے آپ ٹھیک ہے بیٹا اچھا اس کے بعد کچھ اور بھی ہوتی ہیں جو ہم نیر کے جو لیے نیر کے لیے ہم چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا وہ ہیں دماؤنس ہیں یا پھر ہم کہہ ہاں کسیแต Medium نیروں کے لیے لکھ لیتے ہیں کہ ہم أي ساعت ر별 بنواج میں ہو جائے گا ناوس وکر سمبر prevention واپس وفول آندس کہلumen وہ کیا کریں مینو آپ کی فارم سے یاد کرو اس سے اچھا ہے میں آپ کو سمپل سے کچھ ٹیکنک سے بتا دوں ان کو یاد رکھیں آپ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہی نا وہ ریپورٹنگ پاس میں ہو اور اس میں ریپورٹنگ میں یوز کیا ہوا ہو از ایمار کیا ہو تو اس کو انڈائٹ میں کیا کر دیں گے آپ واز ور کر دیں آپ اور تینک نہ کریں آپ اس کے بعد اگر اس میں واز ور لگا ہوا ہے تو کیا کر دیں گے آپ اس کو very good head been کر دیں آپ اس کو اور اگر لگا ہوا یہاں پر have اور his جو کہ perfect کے اور پجیدی ورب میں اس کے helping works ہیں تو اس کو آپ سمپل کیا کر دیں hit کر دیں اور اگر لگا ہوا وہاں پر verb کی first form اس کو کیا کر دیں گے آپ second form کر دیں گے میں اس کو یوں بھی لی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور اگر use key view second form verb کی جس کو ہم past form کہتے ہیں تو اس کو کیا کر دیں گے very good اور اس کو آپ کر دیں گے head plus میں verb کی third form ٹھیک ہے اور اگر وہاں پر mentioned ہو will تو اس کو کیا کر دیں گے will اور shall ہوگا تو would کر دیں گے اور can ہوگا تو may ہوگا تو اور must ہوگا تو head to اچھا یہ کو چینجنگ سے آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا اگر جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہو head plus third form تو اس کو آپ رکھیں گے same اور اگر لکھا ہوا head been plus fourth form تو اس کو بھی آپ رکھیں گے secondly universal truth جو ہوں گے کیا ہوں گے quotations ہیں universal truth ہے اگر میں کہوں the sun rises in the east تو اس کو چینج آپ نہیں کریں گے اس کے چینج آپ نہیں کریں گے universal truth جو ہوں گے ان کو آپ same رکھیں گے ساتھ میں جو quotations ہوتے ہیں saying ہوتے ہیں جیسے ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا جیسے کہ ہم نے کہا تھا ناچ نہ جانے ناگن ٹیڑا یا میں کہوں کہ کچھ اور ہم نے پڑھے تھے چچھ فاتے تھے ٹھیک ہے یہاں پھر as is so shall you reap تو ان کو آپ چینج نہیں کریں گے ٹھیک ہے بیٹا دوسری چینجنگ سے ہوں گے میں یہاں لکھتا ہوں آپ کے لئے دنس ہوگا تو کیا ہو جائے گا بیٹا بیزی بھلئی ہے عرشہ دیکھیں گا اچھا اس کے علاوہ these ہے تو کیا ہو جائے گا اور now ہے تو کیا ہو جائے گا before ہے تو کیا ہو جائے گا ago ہو جائے گا ٹھیک ہے today ہے تو very good اور آپ کا tomorrow ہے تو the next day the coming day the following day مطلب اے سی فریز آپ نے ایڈ کرنی ہے جس سے معلوم ہو کہ ہم اگلی دن کی بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور اگر yesterday ہے تو the day before the previous day the last day very good the last day the previous day اور اگر tonight ہے تو date night میں ٹھیک ہے hair ہے تو there کر دیا ہم نے چلو hair ہوگا تو بس میرے آپ کو تو کوچھ چینجنگ سے یہ بھی جو ہے نا وہ آپ کریں گے یہ کر دیا نا ہم نے کہاں گیا first form second form ہو جائے گی do does ہے تو first form ہے did ہے تو second form ہے اس کی ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ یہ آپ نوٹ رکھیں اپنے پاس دیکھیں گا ہم اس کیس آپ بتائی گا مجھے جو ہے نا وہ سکون وائز کہ ہم نے جو ہے نا وہ کون کون سے جو نا وہ لکھے ہیں چینجز اس کو ابھی ہم چینج کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے بیٹا چلیں اس کو مٹا دوں میں ابھی پکچر لینی ہے تو لے لو بیٹا اس کی لکھنے میں ٹائم لگ جائے گا نا فوٹو لے لو گروپ میں شیئر کر دیگا آپ نے it's ok please it's ok اچھے دے لیجیگا میری فوٹو بھی آنے چاہیے فوٹو لینی ہے ٹھیک ہو گیا شہداد بھی آ رہے ہیں thank you بٹا سنایا result اچھا ہے آپ کی موبائل کا چلیں sorry بس کر جاؤ celebrity بنا دو گیا مجھے ٹھیک ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جاؤ اتنی رشکی ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کمال یار یہ محبت ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے بیٹا thank you so much چلیں میں اس لئے آپ کو کھا کے نوٹ کر لیں کہ چینجنگ سے آپ کو یاد رکھ نہیں لکھنے میں ٹائم لگ جائے گا جن جدید ہو رہے سرا سمارٹ کام کریں ٹھیک ہے نا ابھی اس کو ہم بٹا دیتے ہیں اب ہم آپ کو جیسے کہ ہم نے ازے ماروالا کونسپ دے دیا تھا آپ کو اب ہم آتے ہیں فرسٹ فرموالا سپوز اگر یہاں لکھا ہو آئے پلیس پلیس بٹا شی سیڈ بابا ایک من پلیس شی سیڈ ہم سیمپل لکھتے ہیں دا کہ آپ سمجھ میں آجائے بیسکس اس کے ڈیپ میں ہم بات میں جائیں گے اچھا ہم نے کیا کہا تھا فرسٹ فرمو کیا کر دیں گے آپ سیکنڈ فرم تو کیسے ہو جائے گا شی سیڈ دیت شی اچھا ایٹ ہے فرسٹ فرم تو کیا ہو جائے گا سیکنڈ فرم اے ٹین تو فرسٹ فرم کو ہم نے کیا کر دیا یا یوں کر دیں یوں سمجھ لیں پرزن سیمپل کو ہم نے کیا کر دیا فارس سیمپل میں بڑا سجاد یہ ایٹ کو ہم نے کیا کر دیا سیکنڈ فرم ٹھیک ہے آپ کی توجہ جو ہے نا بہت ضروری ہے چلیں اچھا اس کے بعد اگر سیکنڈ فرم ہوگی تو کیا کر دیں گے اس کو ہم آپ نے پڑا ہوگا ہیٹ پلیس ہم ایک ہی وہ آپ کو لے رہے ہیں بیٹا شی سیڈ دیٹ آئی ایٹ این اچھا اس کو ہم کریں گے انڈیٹ کاماز آپ نے لازمی دینی ہوتی ہے ڈائریکٹ میں اچھا اور اگر انڈیٹ ہوگا تو اس کو انڈیٹ کاماز آپ نہیں ایٹ کریں گے بیٹا دھیان دیجے پلیس پلیس دھیان دیجے تو کیا ہو جائے گا شی سیڈ دیٹ شی ہیڈ ایٹین این ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر سیکنڈ فرم تھی دوسرک ہم تھی کس میں کر دیا ہیڈ کلیس تھرڈ فرم میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہمارے پاس واز بار ہوگا دوسرک کس میں کر دیں گے ہیڈ بین میں شی سیڈ آئے واز ایٹن این ایپل تو کیا ہو جائے گا اس کو کیسے کریں گے آپ شی سیڈ دیٹ شی اب یہ واز ہے کیا ہو جائے گا ہیڈ بین ایٹنگ این اگر آپ دھیان دیں ادھر اگر آپ دھیان دیں ادھر تو دیکھیں آپ ہم نے آپ کو ورٹس بتایتے ہیلپیوں گاوز بتایتے ان کو چینج کیسے کرنا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم وہی رول فالو کر رہے ہیں کہ پرسن سیمپل کو ہم نے کیا کر دیا پاس سیمپل پاس سیمپل کو کیا کر دیا ہم نے پاس پفیٹ میں اور ہم نے پاس کینیوز کو کیا کر دیا پاس پفیٹ کینیوز میں ٹھیک یہاں تکلیر ہے ٹھیک ہے اگلے پارٹ پہ آتے ہیں ابھی ہم اس کے بعد کون جنگ تھی ہے اور ہیس اس کو کس میں کریں گے ہیڈ میں تو ہمارا پاس سیمپل سیمپل شی سیڈ آئی ہیو یہ بچی کا بیمار نہیں ہوگی سیپ کھا رہی ہے نا ان اپلے ڈے کیسے ڈاکٹر ڈاوے ایک جوک بتاؤں پتہ نہیں جوک ہے کیا ہے سن لو ایک مرتبہ کیا ہوا ایک لڑکی تھی اسے ایک بس ڈرائیور پیار کرتا تھا دیکھو پیار کی بات ہوگی پیار برا نہیں ہوتا اچھا ہوتا ہے بٹا موہ میں پانی آگیا رالنٹ پکریں تمہاری ملدار شرم کرو کچھ حیاء ہوتی کچھ شرم ہوتی ہے تو سننا بٹا تو ایک لڑکی تھی اسے بس ڈرائیور نا بہت محبت کرتا تھا ساتھ میں ایک ڈاکٹر تھا وہ بھی اس کے چکر میں تھا لو ٹرائنگل بنا ہوا تھا ڈاکٹر بھی اسے پیار کرتا تھا اور بس ڈرائیور بھی اسے لڑکی سے پیار کرتا تھا ہوتا ہے ایسا سمٹائم ہمارے دور میں بہت ہوا ایسا تو سن لو بٹا سن لو بٹا سن لو لب is all about respect تو ہوا یہ کہ ڈرائیور کو کہیں شپنگ کرنے کوئی چیز سامان لے کر دور جانا تھا دو تین دن لگنے تھے یہاں ہفتہ لگنا تھا ہفتہ اس کو دور بس لے کر جانا تھا اب ڈرائیور نے کہا کہ اگر ہفتہ میں دور رہوں گا تو ڈاکٹر کو زیادہ موقع ملے گا سمجھ رہے آپ میری بات سمجھ رہے ہو تو اس نے کیا کیا اس نے جو ہے نا وہ فروٹ والے سے ساتھ ایپل لیے اور اس لڑکی کو دے دیئے کہ بھئی روز تم ایک ایپل کھانا کیا کرنا روز ایک ایپل کھا لینا اچھا اس نے یہ میں نے کہا جوک کیا ہے سن لیجے آپ تو اس نے کیوں کیا ایسا این ایپل ایڈے کیپس ڈاکٹر اوے سمجھ باتا ہے ابھی کہ اگر روز ایپل کھاو کیسے ڈاکٹر سے دور ہوگی نہیں تم بھلے نہ کھاؤ بیمار نہیں ہوگی تو بیمار نہیں ہوگی دکٹر کے پاس نہیں جائے گی نہیں جائے گی دکٹر کو لادہ آپ سمجھ دار ہیں ماشاءاللہ چلو چلو آجاؤ بھی بابا سن لوں نا اب اس میں دیکھیں آپ اس میں یہ ہے شی سیڈ شی سیڈ شی سیڈ ایکسکیوز می پلیز بیٹا ایسا نہ ایسا نہ کریں پلیز ایسا نہ کریں پلیز ایسا نہ کریں اس کے بعد کیا تھا ہمارے پاس ویل کو ہم نے کیا کرنا تھا بیٹا باتیں نہ کریں پلیز نجف بیٹا نہ کریں پلیز ابھی ہم آج کا جو لیسن ہی ہمارا یہاں تک آتے ہیں ہم کل جو ہے نا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے مینز کہ ہم کل اس کا دوسرا پارٹ کریں گے جو باقی ہے اس میں پھر آگے ہم نے ابھی ریپورٹنگ آپ کو سیڈ ہی بتائیے نا اس میں جو ناوی سیٹڈ ہے ایکسکلیمڈ ہے پھر آسکڈ ہے پھر سجیسٹڈ ہے جی بابا ہمیں دے رہا ہوں بیری گوڈ بابا تینکیو سو مچ اچھا یہ ڈائیٹ ہو گا ہے تو اس کو کیا کریں گے یہ بلت کیا ہو جائے گا اچھا یہ دائیٹ ہو گئی تو اس کو کیا کریں گے آپ نے بودکہ دینا ہے باقی چینک نہیں نہیں ہمیں تو ہم نے ویل کو کیا کر دیا تو یہ چینک اچھا یہ پریزن پاس ہوگا یہ پریزن پاپیٹ 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 ہوگیا سرا چینجن ہو جائیں گی تو نیرشن میں ہم نے جو ٹینز کی چینجن کرنی تھی ریپورٹڈ میں وہ ہم نے کچھ پیٹریسز یہاں پہ کی ہیں باقی جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ نیرشن کا ٹاپک مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا لیندی ہے اس کے روڈ سے ریگولیشن اور اس کے جو ساری جو ریپورٹنگ ورپس بھی ہم پڑھیں گے کہ ریپورٹنگ ورپس کس طرح چینج ہوں گے ابھی تو ہم نے سیڈ سیڈ لگایا ہے نا تاکہ آپ وہ کونسپ آ جائے بیسک ٹھیک ہے یہ ریپورٹنگ ورپس بھی ہوتے ہیں سجیسٹڈ ہو جائے گا ایڈوائز ہو جائے گا آڈرڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آسکڈ ہو جائے گا انکوائیڈ ہو جائے گا انویسٹی گیٹڈ ہو جائے گا رکویسٹڈ ہو جائے گا تو یہ ریپورٹنگ ورپس بھی ہم نے چینج کرنا سیکھنے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو آج کی کلاس کے لیے ہمارا اتنا ہی سفر رہا کل انشاءاللہ ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے ٹھیک ہے مس آؤٹ مت کریے گا دیکھتے رہیے گا اور سکول بھی آتے رہیے گا ابزن مت رہیے گا تاکہ آپ لوگ بھی یہاں پر لائیو بھی دیکھ سکیں اور اگر آپ کلاس مس کر لیں تو آپ چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں لگی بیل کی گھنٹی کو بھی بجات دیجئے گا ٹھیک ہے بٹا اللہ حافظ